قدیم جزیرہ تل عرب کے شمال مغربے علاقے میں واقعہ وادی الکورہ اپنی حریالی و شادابی میں بے مثال ہے اس وادی پر قوم سمود کی حکم بنانی تھی جبکہ اس کے مردے مقابل جنوب مشرقی عرب میں قوم آدھ قابض تھی قوم سمود بھی قوم آدھ کی طرح نہائی طاقتور تحویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت امارتیں بنانے کا فن گویا اس پر ختم تھا اس قوم کے درالحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز مقدس شام جانے والے قدیم راستے پر واقعہ تھا اب یہ علاقہ مدائن سالح کہلاتا ہے مدائن سائلہ کے قدیم شہروں میں ایک الالہ ہے جو آج بھی بہت بورونک اور آباد ہے مدینہ منویہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شہرات تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقعہ ہے الاراج شہر ہی وادی سمود میں داہل ہونے کا راستہ ہے سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیشے و نظر انیس سو بہتر میں اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا تھا یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائنے ساحلہ اسٹیشن رکھا گیا ہے تاہم وادی میں داہل ہونے کے لیے محکمہ سیحہ سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے یہ لکو دک میدان تٹیل بیعبان 18 سے 20 مربع میل میں پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں اکڑ کے رکبے پر وہ حوبصورت تاریخی امارتیں ہیں جنہیں کوم سبون نے سخت اسرچ چٹانے تراش کر بنایا تھا دوسری جانب نرب میدانی علاقے میں آلی شان مکانات کے کھنٹرات ہیں ایک ہزار سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہرین تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں سر پہاڑوں کے اندر اس شہر حموسہ کے ہزاروں تاریخی امارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی عبادی چار یا پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتت راشتے اور گھر بناتے تھے دوزار آٹھ میں اقوام مدہیدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورسہ قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایکسپوس کے موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مسمود اپنے آلی شان محلات تر شبز و شاداب کیت کھلیان خوبصورت ملکزاروں ان نعمتوں کی فروانی کے سبب غرور و تکبر اور شرکسی کے نشے میں چور تھے اور چونکہ تکبر اور کفر کا جولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی عبلیس کے پیروکاروں میں بان گئے حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قومی آدھ پر کہلے الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے جو اس سے پہلے قریب میں ہم آپ کی حدمت میں پیش کار چکے ہیں یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئے پتر کے ادھاؤں کی عبادت کرتے تھے ان کے معاشرے سے حق و انصاب نہ پید ہو چکا تھا بہیائی فعاشی آخری حدود چھو رہی تھی مقدس انسانی رشتیوں کا احترام ہتم ہو چکا تھا رکس و سرور عیش و عشرت شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں ایک ہدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصر پر فائز فرمایا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بائیس صالح علیہ السلام کو بیجا لیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو رائے راست پر لانے کی بہت کوشش کی وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اس نے تم کو پیدا کیا اور عباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کی آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اس پر قوم آپ علیہ السلام کے حلاف ہوگی اور یوں گویا ہوئی انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیتیں رکھتے تھے اب وہ منتقہ ہو گئی ہیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہمیں کوئی شعبہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح و نصیت اور ان کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لئے تشویش کا باعث تھا دراصل غرور و تقبر کی دلدن میں دن سے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چڑاہوں پر کھڑے ہو کر ان کے اباؤ اجداد کے ہداوں کو نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈونڈنے کے لئے سب سردار سار جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے صالح اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا موزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آجائے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم کیا موزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برامد کرو جو گابن ہو بچہ دے ہم سب کے لئے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلان فلان ہو بیاں ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہارے راہ پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کا دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجاہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامد حبصورت اونٹنی برامد ہوئی جس میں کہ وہ سب حبیاں تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی یہ مہیر القول منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہوگی اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندل بن عمرو بن محلاق بن لبیت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثریت اپنی ہرڈرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ ناقت اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ونہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نلستان میں چڑھتے رہتے تھے سب قبیلے والے پیٹ بڑھ کر اونٹنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کام نہ ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کوئے کے پانے کو بھی تقسیم کر دیا ایک دن اونٹنی پانے پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ پیتے تھے جب اونٹنی پانے پینے آتی تو وہ کوئے کا سارے کا سارا پانے پی جاتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانے پینے کی باری ہے اور ایک مہین روز تمہاری باری ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا کچھ ہی عرصے بعد کو میں سمود کو اونٹنی کی موجودگی گھٹکنے لگی انہیں اپنے ہرے بھرے نلستانوں میں ازادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ بھی نہ باتی تھی اور جب وہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک سانس میں پورے گویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے آہرکار شیطان کے اقسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدابی سوچنی شروع کر دی اور اس کا ایک ہی حال تھا کہ اسے حلاق کر دیا جائے مگر کیسے وہ میں سمود کے سردار یہ کام ہدھ اپنے ہاتھوں سے ہم جان دینے کو تیار نہ تھے تو انہوں نے دو نہائیت اونچے اور مالدار ہاندان کی آزاد منچ عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو اوباش و شراب و شواب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر امادہ کیا جن کے ساتھ مزید ساتھ اوباش نوجوان شامل ہو گئے قرآن پاک کی سور نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھٹتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے اور بھی حضب پروگرام ایک دن یہ نو افراد اونٹنی کے انتظار میں کونے کے پاس گارڈ لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈار سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹنی کونے کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی پر پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے ہون کا فوارہ جاری ہو گیا اونٹنی کو زہمی دیکھ کر باقی لوگ ہوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتی آگے بڑی اور مردوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑا اور تلوار کے ایک بربرو وار سے اونٹنی کے کونچے یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کارڈ ڈالا اونٹنی شدید زہمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زور داچی ہماری اسی اثنہ میں زہمی اونٹنی کو گہرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتادات وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی اتر اس کا بچہ باگتا ہوا پہاڑوں پر چڑ گیا اور چیہیں مارتا ہوا غائب ہو گیا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اس بچے کو بھی مار ڈالا والہو عالم اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے ہوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیش چھی کر حضرت صالح علیہ السلام کو چینج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ قرآن پاک میں ارشاد باری طالعہ ہے آخر انہوں نے اونٹنی کی کوچھے کارڈ ڈالیں اور اپنے پروردکار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو تو اسے ہام پر لے آؤ ناگت اللہ کی قتل کی حبر سنکے حضرت صالح علیہ السلام اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بات نصیب قوم کو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرد میں مزید اضافہ ہو گیا ان کے دل سے ہوف اور ڈرڈ نکل چکا تھا چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا بروگرام بنا لیا تاکہ اڑنے کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے وہ نوہ افراد ایک بہار کی گاٹی پر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں مگر کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ قوم سمود کے ہر مکروف ریب اور شیطان کی چالبازیوں سے ہو واقف تھے چنانچہ پہاڑ تراش کر ان پر پتھر برسائے گئے جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نو کے نو افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بہت گام تھا اور اب اعتماع میں حجد ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچے کارڈ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مزاق اور اسطحہ کرنے لگے اور تنزیہ اسطحصار کیا کہ یہ تین دن ہم کیسے گزاریں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے سرد ہو جائیں گے دوسرے دن دھنگ سر ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح ایاں ہو جائے گی یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے اور چوتے دن تم پر کہہرے الہی نازل ہوگا اور بھی جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ حوف زدہ ہوگے اور انتظار کرنے لگے اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے لگا ہے ابھی چوتے دن کا سوری ترو ہی ہوا تھا کہ اسمان سے ایک بہت زوردار اسمان سے ایک بہت تیز چھیخ کی اوازنگار کی صورت میں بلاند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے بھار دئیے دل دہلا دئیے چیخ کی اواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہ پر اوندے پڑے سسک سسک کر ہتم ہونے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہائیت کوئی اور طاقتور قوم جانوروں کی کھائے ہوئے بوسے کی طرح ڈیر ہو چکی تھی اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تقبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونک شہر شہر حموسہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بان گیا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گروہ میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن لوگوں کی سمود نے اپنے پرودگاہ سے کفر کیا اور سن لوگوں کو سمود پر بڑکار ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں کو محفوظ رکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن ان کو اس رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پرودگار طاقتور اور زبردست ہے روایت میں آتا ہے کہ جنگے تبوگ کے موقع پر سفر میں حضور نبیم قرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈران کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داہل نہ ہو اور نہ ہی اس گاؤں کے موں ڈامپے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ محسوس ناظرین ابن کسیر کے مطابق آپ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال دو سو اسی برس کی عمر میں ہوا مفسرین میں اس پر متلف آراہ ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ شریف آگئے اور وہیں انتقال ہوا اور ایک رائی یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم پر عذاب کے بعد امام صلی اللہ سے دو سو کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا ناسک میں ان سے منصوب ایک مزار بھی ہے جہاں ظاہرین کسیر تعداد میں فاتحہ آنے کے لئے آتے جاتے ہیں محسوس ناظرین اس قصے میں درسہ ہدایت ہے اس قوم کی ہلاکت سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنے چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وآلہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا متی و فرمان بردار بنا دے آمین بجاہ نبی العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حسر اکسپوس کے محسوس ناظرین اب ہمیں دیجئے اجازت اپنا حیار رکھئے گا روم میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ اللہ نیگے مان